بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز امید کرتی ہوں آپ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو اللہ اپنا کرم اور فضل ہم سب پر بنائے رکھے تو فرینڈز زنگی کو اور مٹھا بنانے کے لیے ایک بہت ہی مزیدار سویٹ ڈش کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں فروٹ ٹرائفل کی تو چلیے شروع کر لیتے ہیں بہت آسان طریقے سے یہ ڈش بنانا سکھاؤں گی تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ایک برطن میں ایک لیٹر دودھ ڈال دینا ہے فلیم میڈیم ٹو ہائی ہے اب اس میں پانچ چمچ چینل کے شامل کیے ہیں اور اب ادھر آدھا کٹوری دودھ لیا ہے اس میں تین چمچ کسٹرڈ لیا ہے یہ مینگو فلیورڈ کسٹرڈ ہے اور آپ اپنی پسند سے کوئی بھی فلیورڈ لے سکتے ہیں اور اب ادھر دودھ میں اُبال آ گیا ہے تو اس میں جو کسٹرڈ مکس کیا ہے دودھ میں وہ ڈال دینا ہے اور ساتھ کے ساتھ ہی چمچ چھلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں گھٹلیاں وغیرہ نہ بنیں اور فلیم اس وقت میڈیم کر دیا ہے اور چمچ چھلاتے ہو اس کو پکا لینا ہے تکیبن چار سے پانچ منٹ میں یہ کسٹرڈ یہ دیکھئے گاڑا سا بن کر تیار ہو گیا اب اسے تھنڈا ہونے دیتے ہیں اب فروٹ ٹرائفل کے لیے ایک خوبصورت سا یہ دیکھئے برتن لیا ہے اب اس میں ایک لیئر کیک کی لگا دینی ہے اس طریقے سے یہ دیکھئے رکھتے جانا ہے کیک کے پیچز کو اس کے بعد کوکٹیل ٹن کے فروٹس الگ کر لیا ہے اور سیرپ الگ تو سیرپ چمچ کی مدد سے ان کیکس پر ڈال دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں یہ دیکھئے بلکل اس طریقے سے چمچ کی مدد سے کیک کیوپر اوپر سارا ڈال دینا ہے اب کوکٹیل ٹن کے جو فروٹس تھے ان کو چمچ کی مدد سے اس طریقے سے پھلا دینا ہے کیک کیوپر ایک لیئر سی لگا دینی ہے اس کی بھی فروٹس ڈالنے کے بعد اب یہاں پر جیلی میں ڈال رہی ہوں یہ اورنج فلیورٹ جیلی ہے اس کی کیوپس ڈال دی ہیں چند اب تھوڑے سے مہنگو جیلی کے کیوپس ڈالنے ہیں اور اب یہ میں ڈالوں گی اس کیوپر بنانا جیلی کے کیوپس آپ اپنی پسند کے جیلی فلیورٹ کے کیوپس ڈال سکتے ہیں اس میں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے سارا پھلاتے ہوئے اب کسٹر ٹھنڈا ہو گیا ہے اب اس کی لیئر لگانی ہے اور اب اس کے بعد پھر سے ایک کیک کی لیئر یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں میں اس طریقے سے سارا پھلا رہی ہوں اور یہ کیک اچھے سے سارا رکھتے جانا ہے اور کیک کیوپر پھر سے وہ ہی سیرپ ڈالنا ہے اس طریقے سے تاکہ یہ بہت ہی سوفٹ ہو اور اس کے بعد اس کے اوپر پھر سے فروٹس تھوڑے سے ڈال دینے ہیں اب تھوڑے سے کٹے ہوئے بنانا اس طریقے سے خلاتے ہوئے اب یہ ویپڈ کریم ہے اب اس کی ایک لیئر لگانی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں چمچ کی مدد سے پھلا دینا ہے اور اس کے بعد پھر سے ایک لیئر لگانی ہے کسٹڈ کی اس طریقے سے چمچ کی مدد سے اچھے سے پھلا دینا ہے اچھی سی ایک لیئر لگانی ہے اب تھوڑا سے اس کو کریم کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا ہے اب پھر سے بنانا جیلی اور جیلی سے اس کو تھوڑا ڈیکوریٹ کر لینا ہے تاکہ یہ دکھنے میں بھی اچھا لگے اور کھانے میں تو یہ بہت مزیدار ہوگا ہی سہی آپ نے بھی اس ریسپی کو لازمنٹ ٹرائے کرنا ہے آپ کی فیملی کو یہ بہت پسند آئے گی ریسپی اور اب پھر سے یہ تھوڑے سے فروٹ کے پیسیز اس کے ساتھ اس کو سجا دینا ہے اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنٹ ڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اب تھوڑے سے کٹے ہوئے بیدام اور تھوڑا سا پستہ ڈال دینا ہے تو مزیدار سا فروٹ ٹرائفل تیار ہو گیا ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ